اسلام علیکم نمستے سریکال میں ہوں شبانہ شبانہ کی کچن میں آپ سب کا سواگت ہے اور آج ہم بنانے والے ہیں مسالے دار آلو چکن کری اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پیس کر لیں جس سے کہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں آدھا کلو چکن ہے دو آلو ہیں بڑے سائز کے جنہیں میں نے کٹ لیا ہے دو بڑی سائز کی پیاز ہیں جنہیں میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے دو چمچ میرا دھنیا ہے ڈیڑ چمچ لال میرچ ہے آدھا چمچ حلدی ہے ایک چمچ گرم مسالہ ہے ایک چمچ چکن مسالہ ہے یہ کچھ کھڑے گرم مسالے ہیں جس میں دو تیج پات کے پتے ہیں ایک دال چینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی الائچی چار لونگ ہے اور آٹھ سے دس کالی میرچ ہے ایک کٹوری دائی ہے ڈیڑھ سو گرام اوئل ہے اور ایک چمچ لسن کا پیشٹ ہے ایک چمچ ادرک کا پیشٹ ہے گیس کا فلی مون کر دیا ہے میں نے کڑھائی رکھ دیا اور اس میں اب ہم اوئل ڈالیں گے اور اب ہم اپنے اوئل کو گرم ہونے دیں گے ہمارا اوئل ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم پیاز اور ہم اپنی پیاز کو سنہیرا ہونے تک تلیں گے اس کے اندر ہماری پیاز تل چکیے اور اسے اب ہم بہار نکالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنے گرم مسالے اور ادرک لسن کا پیشٹ اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنا چکن اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہم اپنے آلو اور دونوں کو اچھے سے ہم تل لیں گے تقریباً پانچ منٹ کر اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم اپنے مسالے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم نمک میں نے لیا ہے ایک چمچ اور آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار لے لیں اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم دائی اور اب ہمیں اس کے اندر کچھ نہیں کرنا ہے نہ ہی ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہے ہماری جو یہ دائی ہے اور مسالے ہیں بس اب ہمیں میڈیم فلیم پہ اسے صرف پکنے دینا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ ہمارے آلو بھی گل جائیں اور ہمارا چکن بھی اچھے سے گل جائیں اس کے اندر دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اپنا چکن دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون چکا ہے جو ہم نے پیاس تلی تھی اسے میں نے مکسی میں پیس کے اس کا پیشٹ بنا لیا ہے اب وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو چمچ پانی اور اسے کر دیں گے اب ہم مکس اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم گرم مسالہ اور اب اس کے اندر ہم شوربے کے لیے ایڈ کریں گے آدھا گلاس پانی اور اب اس کو ہم صرف دو منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ہم نے جو اس کے اندر پانی ڈالا ہے وہ تھوڑا پک جائے دو منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے آدھا گلاس پانی ڈالا تھا وہ پانی بھی پک چکا ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم چکن مسالہ اور اسے کر دیں گے ہم مکس اور بس یہ ہمارا بن کے تیار ہے اور اسے کریں گے اب ہم سر تو یہ لیجئے ہمارا آلو چکن کری بن کر تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی